اس کہانی کی شروعات میں ہم دو عورت اور آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک عجیب سی جگہ پر بندی بنے ہوتے ہیں انہیں کسی نے بندی بنایا تھا اور دوستو انہیں بندی بنایا تھا ایک ڈراؤنی عورت نے وہ ڈراؤنی عورت ان سے بار بار کسی انڈوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ تم نے ان انڈوں کو کہاں پر رکھا ہے مجھے سب کچھ بتاؤ لیکن دوستو وہ آدمی جو کی بندی بنا ہوا ہے وہ ان انڈوں کے بارے میں اس عورت کو بتانے سے منع کر دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ عورت بہت ہی گصہ ہو جاتی ہے اور وہ عورت فوراں ہی اپنی شکتیوں کے بدولت یہاں پر ایک عجیب سی دکھنے والی ناغن کو پرکٹ کرواتی ہے وہ ناغن دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوفناک دکھ رہی تھی اب دوستو وہ ناغن ان دونوں بندی بنے ہوئے عورت اور آدمی کو مارنے کے لیے ان کے قریب بڑھنا شروع کر دیتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ناغن ان کو کچھ کر پاتی تب ہی وہاں پر اس ناغن کی اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے اور دوستو یہ ہوتا ہے ایک خوفناک نیولا جی ہاں یہ کہانی ناغن اور نیولے کی ہے اب دوستو یہاں پر نیولا ان دونوں عورت اور آدمی کو رسی سے آزاد کر دیتا ہے وہ ان سے بولتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور یہ سب دیکھ کر وہ عورت گسے سے کرودت ہو جاتی ہے وہ فوراں ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ چھوٹے چھوٹے ساپوں کو چھوڑ کر اسے نیولے کے پاس فیک دیتی ہے وہ نیولا ان ساپوں کے ذریعے چکڑ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ نیولا ان لوگوں سے بولتا ہے کہ یہاں سے ترنتی بھاگ جاؤ اب تب ہی وہ عورت اور آدمی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اچانک سے ان کے سامنے وہ خوفناک ناغن آ جاتی ہے وہ ناغن ان دونوں کو پلت جھپکتے ہی جان سے مار کر ختم کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں اپنے انڈوں کا پتہ لگا کر ضرور رہوں گی جی ہاں دوستو یعنی کہ ان انڈوں کے اندر اسی ناغن کے بچے ہیں اب دوستو تب ہی ہم کو دوسری طرف ایک عورت شکا اور ایک آدمی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام کران ہے یہ دونوں کی دونوں بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں کیونکہ اپیسوڈ کی شروعات میں جن دو عورت اور آدمی کی موت ہوئی تھی وہ ان دونوں کے بھائیہ اور بھابی تھے یہ لوگ بہت دکھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بھائیہ اور بھابی اپنے پیچھے اپنے دو بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب کران اسے سمجھاتا ہے اور بولتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان بچوں کی پالن پوزشن ہم کریں گے اب دوستو تب ہی دوسری طرف ہم انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں ان بچوں کا نام سورج اور مینو ہوتا ہے وہ دونوں کی دونوں کھیل رہے تھے باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی اچانک سے انہیں کسی ساپ جیسی آواز سنائی دیتی ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ساپ ان کے گھر کے اندر آ گیا ہے اب دوستو اسی بیچ وہ دونوں کی دونوں چھوٹے بچے یہ آواز کو فالو کرتے کرتے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آواز کو فالو کرتے کرتے وہ بچے گھر کے سٹور روم کے اندر پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کر انہیں ایک بہت بڑا باکس دکھائی دیتا ہے جس کے اندر دھول جم رہی تھی اس باکس کے اندر تالہ لگا ہوا تھا اور اسی باکس کے اندر سے یہ ایسی عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھی یہ بچے فورنی اس باکس کے تالے کو چھوڑ کر چیک کرتے ہیں کہ آخر اس کے اندر کیا ہے یہ جیسے اس کے تالے کو توڑتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ اس باکس کے اندر دو سندر سے انڈے رکھے ہوئے ہیں جی ہاں دوستو یہ انڈے وہی ہیں جس انڈوں کے بارے میں اپیسوڈ کی شروعات میں ان دونوں اورتور آدمیوں کو مار دیا گیا تھا وہ انڈے ان دونوں بچوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کر رہے تھے تب ہی دوسری طرف دوستو ہم دیکھتے ہیں بھگانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ یہ بات اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بھائیہ بھاوی کی موت اس تانترک کی وجہ سے ہی ہوئی ہے کیونکہ دوستو اس تانترک نے اس ناغن سے لڑنے کے لیے اس کے بھائیہ اور بھاوی کو بھیج دیا تھا وہ بھی ایک نیولے کا سہارا دے کر دن اس کے بعد وہ دونوں کی دونوں بچارے مارے گئے وہ نیولہ انہیں نہیں بچا پایا تھا اب شکا کے بھائیہ اور بھاوی نے ان انڈوں کو اس لیے چھپا کر رکھ لیا تھا دوستو جس سے کہ وہ ناغن اپنا ونش آگے نہ بڑھا پائے اگر ایسا ہو گیا تو آگے اور بھی زیادہ توائی آئے گی شکا یہاں پر بہتی گصہ ہوتی ہے اور اس تانترک کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ تانترک اس سے کچھ کہنے کے لیے آیا تھا ویل اب اسی کے ساتھ یہاں پر رات ہو جاتی ہے اور رات کے وقت پر ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں کی دونوں بچے سورج اور مینو اپنے کمرے کے اندر سو رہے ہوتے ہیں غیرات کونے وہی سامپ جیسی عجیب سی آواز سنائے دیتی ہے وہ دونوں کے دونوں اڑ جاتے ہیں اس آواز کو فالو کرتے کرتے ہیں اسٹور روم کے اندر پہنچ جاتے ہیں دوستو جیسی وہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ انڈے چھٹک رہے تھے وہ انڈے فوٹ رہے تھے دوستو جیسی وہ انڈے فوڑتے ہیں تو ان کے اندر سے چھوٹے چھوٹے اس نیک باہر نکلتے ہیں یعنی کہ اب وہ بچے اس انڈے سے آزاد ہو چکے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم کو اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں شکاہ کو ایک بہت برا سپنہ آیا اس لئے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کرن یہاں پر شکاہ سے بولتا ہے کہ تم بہت ہی اسٹریس لینے لگی ہو اس لئے تمہیں ایسے عجیب عجیب سی سپنے آ رہے ہیں اب یہ لوگ آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے ان کے گھر کا دروازہ کوئی نوک کرتا ہے کرن فوراں ہی دروازہ کھولنے کے لئے جاتا ہے وہ جیسے دروازہ کھولتا ہے تو باہر ایک سندر سی عورت کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ عورت کرن سے بولتی ہے کہ میں تمہاری نیورس ہوں یعنی کہ پڑوسی ہوں اب کچھ ہی دیر کے بعد شکاہ بھی اوپر سے آ جاتی ہے اور وہ ان کی پڑوسن جو کی اپنا نام ویسہ بتاتی ہے وہ ان لوگوں کو رات میں نائٹ پارٹی دیتی ہے یعنی کہ ایک دعوت دیتی ہے وہ بولتی ہے کہ پاس میں ہی میرا گھر ہے تم لوگوں کی آج کی دعوت ہے میرے گھر پر آ جانا دراصل وہ ان لوگوں سے بولتی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی بہن کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں اس لئے میرا من نہیں لگتا میں نے سوچا کہ کیوں نہ تم لوگوں سے جان پہچان کر لی جائے لوگوں کی دعوت دے کر وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے اب دوستو اسی کے ساتھ ہم کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر رات ہوتی ہے اب جیسے یہاں پر رات ہوتی ہے تو یہ لوگ یعنی کہ شکاک کرن اور وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے سورج اور مینوں اسی پڑوسن کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ اس کے گھر کا دروازہ بجاتے ہیں تو وہ دروازہ کھولتی ہے اور انہیں اپنے گھر کے اندر پرویش کرواتی ہے اب یہ لوگ جیسے اس کے گھر کے اندر پرویش کرتے ہیں تو عورت اپنی بہن سے ملواتی ہے اب اس عورت کو دیکھ کر آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ آخر یہ عورت کون ہے جسے اپنے شروعات میں دیکھا تھا دوستو اب یہاں پر ویسا سورج اور مینوں کو اوپر کی اور بھیج دیتی ہے یعنی کہ اوپر چھت پر اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کے بچے اوپر ہی ہیں اور یہ دونوں کے دونوں بچے ان کے ساتھ میں کھیل لیں گے اب دوستو سورج اور مینوں جیسے ہی اوپر جاتے ہیں تو وہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملتے ہیں جو کی ویسا کے یا پھر کہلو کی اسی ناغن کے ہوتے ہیں جی ہاں دوستو یہ بچے اب یہاں پر آپس میں لوکا چھپی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں ہم نیچے کی اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ویسا نام کی عورت ان لوگوں کے لئے کھانا لگا دیتی ہے وہ ان سے بولتی ہے کہ ڈینر شروع کرو اب دوستو جیسے ہی یہاں پر شکا اور اس کا پتی کرن یہ دونوں کے دونوں ڈش کی اوپر سے اس کی پلیٹ ہٹاتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈش کے اندر کوئی کھانا نہیں بلکہ ان کے بھائیہ بھابی کے کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا یہ دونوں کے دونوں بہت در جاتے ہیں اور اب وہ ناغن انہیں اپنا اصلی روپ دکھا دیتی ہے کیونکہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک ناغن ہوتی ہے وہ ناغن دوستو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتی اور فوران ہی پلک جھپکتے ہی کرن کو نگل کر کھا جاتی ہے اب اس سے پہلے کہ وہ ناغن یہاں پر شکا کو مار پاتی کہ تب ہی وہاں پر وہ تانترک آتا ہے وہ ناغن کی آنکھوں میں کچھ جھوک کر شکا کی جان بچا کر لے کر ایک عجیب سی جگہ پر چلا جاتا ہے وہاں لے جا کر وہ تانترک اب شکا سے بات کرتا ہے شکا بہت ڈری ہوئی تھی وہ تانترک سے بولتی ہے تم پھر آگئے اس ناغن کی چنگل میں میرے دونوں بچے ہیں مجھے ان کی جان کو بچانا ہوگا وہ ناغن میرے پتی کو تو مار چکی ہے وہ تانترک اس سے بولتا ہے شانت ہو جاؤ میں سب کچھ جانتا ہوں اس دن تمہارے گھر پر میں اسی لیے آیا تھا تمہیں یہ سب کچھ بتانے کے لیے لیکن تم نے مجھے دکھے دے کر بھگا دیا وہ تانترک بولتا ہے تمہارے بھائیہ اور بھابی ان انڈوں کی رکشہ کر رہے تھے جس سے کہ وہ ان انڈوں کو نشٹ کر سکے لیکن افکورس اس انڈے کے اندر سے اس ناغن کے بچے آزاد ہو چکے ہیں اور انہیں آزاد کسی اور نے نہیں بلکہ سورج اور مینو نے کیا ہے وہ تانترک بولتا ہے کہ اب اس ناغن کا ونش آگے بڑھ جائے گا اگر ہم نے انہیں نہیں روکا تو اب اسی بیچ یہاں پر شکا بولتی ہے مجھے کسی بھی طرح سورج اور مینو کی جان کو بچانا ہے اور اس ناغن کو ہمیشہ کیلئے ختم کرنا ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے وہ تانترک بولتا ہے اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو تمہیں وجر کا سہارا لینا ہوگا دوستو وجر کوئی اور نہیں بلکہ نیولہ ہوتا ہے وہ تانترک اس سے بولتا ہے وجر اپنی گفا کے اندر سویا ہوا ہے اس لئے اسے جگانا ہوگا اب یہاں پر شکا اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن وہ تانترک اس سے بولتا ہے کہ اس نیولے کو ہر کوئی نہیں جگا سکتا بلکہ ایک دوسرا نیولہ اس نیولے کو جگا پائے گا اس لئے وہ تانترک شکا سے بولتا ہے کہ تمہیں بھی ایک نیولہ بننا ہوگا دین اسی کے بعد تم اسے جگا پاؤگی وہ تانترک شکا سے بولتا ہے کہ میں تمہیں اپنی شکتیوں کے ذریعے ایک نیولہ بنا دوں گا لیکن ایک بات کو یاد رکھنا نیولہ بننے کے بعد تم کبھی بھی انسانوں کے دنیا میں واپس نہیں آ پاؤگی شکا اب ساری بات کو ماننے کو تیار ہو جاتی ہے وہ کسی طرح ان بچوں کی جان کو بچانا چاہتی ہے اور اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ڈالنا چاہتی ہے اس لئے دوستو وہ تانترک فورا ہی اپنی شکتیوں کے ذریعے اپنے منتروں کے ذریعے اسے ایک نیولہ بنا دیتا ہے اسے کے ساتھ ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سورچ اور مینو کو جو کی اب اس خطرناک ناغن کے چنگل میں ہوتی ہیں وہ ناغن انہی کے پاس ہوتی ہے اور انہیں مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ناغن انہیں مار پاتی تب ہی دوستو وہاں پر ایک لاش آ کر گرتی ہے اور وہ لاش ہوتی ہے اسی عورت کی ناغن جب یہ دیکھتی ہے تو بہت ہی شوق ہو جاتی ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو پاتی ہے کہ پیچھے ایک نیولہ کھڑا ہوا تھا وہ نیولہ فوراں ہی اس کے قریب آتا ہے ناغن اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے بہت کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر ایک نیولہ اور آ جاتا ہے اب کل ملا کر یہ دو وجروں ہو چکے تھے اور ان دونوں وجرے کے آگے وہ ناغن کمزور پڑ جاتی ہے یہ دونوں کے دونوں نیولے مل کر اس ناغن کا خاتمہ کر دیتے ہیں دونوں مل کر جیسے اس ناغن کو مارتے ہیں تو دوستو یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ان دونوں بچوں کی جان بچ جاتی ہے امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر کے چینلنگ کو سبسکرائب کر لینا تو چلیے اب ہم ملتے ہیں آپ سے ایسی دل دیلہ دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے